اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ آج میں آپ کو لاہور کی سیر کراؤں گا اور لاہور کی مختصر طریق بیان کروں گا لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے بشندے سوزو زنگ نے لکھا جو اندوستان جاتے ہوئے لاہور سے چھے سو تیس ایسوی میں گزرا اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے لیکن اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لوبو نے یہ بستی عباد کی تھی قدیم اندو پرانوں میں لاہور کا نام لوپور یعنی لو کا شہر ملتا ہے راج پوز دستویزات میں سے اسے لو کوٹ یعنی لو کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا ہے نامی صدی عیسوی کے مشہور سیاہ الادریسی نے اسے لاہور کے نام سے معصوم کیا ہے یہ قدیم حوالاجات اس بات کے غماز ہیں کہ اوائل تریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا در حقیقت اس کے دریاء کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر جو صدیوں سے برونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے واقعہ ہونا اس کی اہمیت کا زامن رہا ہے فتح البلادن میں درج سن چھے ست چونسٹھ عیسوی کے واقعات میں لاہور کا ذکر ملتا ہے جس سے اس کا اہم ہونا ثابت ہوتا ہے ساتھویں صدی عیسوی کے اواخر میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایا تخت تھا فرشتہ کے مطابق سن چھے سو بیاسیس عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے پانچ ماہ کی لڑائی جاری تک لڑائی جاری رہی براخر سالٹ رینج کے گکھر راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے نامی صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتوڑ کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے دسویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبہ دارس بگتین اس پر حملہ آور ہوا لاہور کا راجہ جے پال جس کی سلطنت سر ہند سے لمگہان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی مقابلے کے لیے آیا راجہ جے پال حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا لیکن غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبگتین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا لمگہان کے قریب گمسان کا رن پڑا راجہ جے پال ملغوب ہو کر امن کا طالب ہوا تیہ یہ پایا کہ راجہ جے پال تاوانے جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان نے اس مقصد کے لیے ہر کارے راجہ کے ہم مرقاب کیے لاہور پہنچ کر راجہ نے مہادے سے انحراف کیا اور سبگتین کے ارکاروں کو مقید کر دیا اس اطلاع پر سلطان غیز و غزب میں دوبارہ لاہور پر حملہ ور ہوا ایک دفعہ پھر میدان کارزار گرم گوا اور ایک دفعہ پھر راجہ جے پال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پر ایک علاقہ اس کے آدھ سے نکل گیا دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل پرداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خود سوزی کر لی معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف تاوان کی وصولی تھی کیونکہ اس نے مفتوہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا ایک ہزار آٹھ عیسوی میں جب سبگتین کا بیٹا محمود پنجاب پر حملہ ور ہوا تو جے پال کا بیٹا اند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلہ کے لی آیا محمود کی فوج نے آتھ شین گیر مادے کی گولہ باری کی جس سے اند پال کے لشکر میں بغدر مچ گئی اور ان کی حمد ٹوٹ گئی نتیجہ تن کچھ فوج باغ نکلی اور باقی کام آئی اس قصد کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا اند پال کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا ترلوچن پال تختنشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی عملداری دس سو بائیس تک برقرار رہی حتیٰ کہ محمود اچانک کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پر حملہ ور ہوا ترلوچن پال اور اس کے خاندان اجمیر پناکزین ہوا اس قصد کے بعد لاہور گازنبی سلطنت کا حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو پنجابی کی سلطنت کا حصہ نہیں رہا محمود کے پوتے مدود کے اہد حکومت میں راج پوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی مگر چھ ماہ کے محاصرے کے بعد نقام واپس ہوئے لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزروی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک عیاض کو لاہور کا گورنر مقرر کیا جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بھی بنیاد رکھی ملک عیاض کا مزار آج بھی بیرون ٹکسالی دروازہ لاہور کے پہلے مسلمان حکمران کے مزار کے طور پر جانا جاتا رہا ہے غازنوی حکمران کے ابتدائی آٹھ حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کا ذریعہ چلیا جاتا تھا تاہم مسعود ثانی کے دور میں دس سو اٹھانوے یارہ سو چودہ دارلو کومنت آرزی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا اس کے بعد غازنوی خاندان کے بارویں تائیدار خسرو کے دور میں لاہور ایک دوہ پھر پایا تخت بنا دیا گیا اور اس کی حیثیت یارہ سو چھاسی میں غازنوی خاندان کے ذوالتر برقرار رہی غازنوی خاندان کے ذوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامہ کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سادشوں کا مرکز رہا بارہ سو اکتالیس عیسوی میں چنگیز خاند کی فوجوں نے سلطان گیاسو دین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنار شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کیا اس فتح کے بعد چنگیز خاند کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا خلجی اور ٹکلک شاہوں کے ادوار میں لاہور کو کوئی قابل ذکر امیت حاصل نہ تھی اور ایک دفعہ گکھڑ راج پوتوں نے اسے لوٹا تیرہ سو ستانوے میں امیر تمہور برے سگیر پر عملہ ور ہوا اور اس کے لشکر کی ایک ٹکڑی نے لاہور فتح کیا تم اپنے پیش رو کے برقس امیر تمہور نے لاہور کو تراج کرنا سے اجتنا ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبہ دار مقرر کیا اس کے بعد لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان اور کبھی گکھڑ راج پوتوں کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ چوتھوں سے چھتی میں بھلول خان لودی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا بھلول خان لودی کے پوتے ابراہم لودی کے دور حکومت میں لاہور کے افغان صوبہ دار دولت خان لودی نے بھی علم بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزاد بابر کو پکارا بابر پہلے سے ہی پنجاب پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دولت خان لودی کی دعوت نے اسے اس محمیز کا کام کیا لاہور کے قریب بابر اور ایبرہم لودی کی فواج میں پہلا ٹکرا ہوا جس میں بابر فتحیاب ہوا تاہم صرف چار روز کے وقفہ کے بعد اس نے دیلی کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ابھی بابر سار ہند کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے دولت خان لودی کی سازش کی اطلاع ملی جس پر وہ اپنا رہدہ منظور کر کے لاہور کی جانب بڑھا اور مفتوغہ لاکوں کو اپنے ووادار سرداروں کے زیرے انتظام کر کے قابل واپس ہوا اگلے برس لاہور میں سازشوں کا وزار گرم ہونے کی اطلاعات ملنے پر بابر دوبارہ آز میں لاہور ہوا مخالف فواج راوی کے قریب مقابلہ کے لیے آمنے سامنے آئیں مگر مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی باغ نکلیں گے لاہور میں داخل ہوئے بغیر بابر دہلی کی طرح بڑا اور پانی پت کی لڑائی میں فیصلہ کن فتح حاصل کر کے دہلی کے تخت پر قابض ہوا اس طرح ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی اپتدار لاہور کے صوبہ دار کے بابر کو دعوت سے ملیا پندرہ سو پچھتر میں اکبر نے لاہور کو سلطنت کا در حکومت بنایا اس کے بعد شاہ جہاں اور اورنگ زیب عالمگیر نے بھی اپنے دوار میں قلعے میں تسریع اور امارات تعمیر کی سولہ سو اکتالیس میں شاہ جہاں نے شاہ لے مر باہت تعمیر کریا سولہ سو تیہتر اورنگ زیب عالمگیر نے قلعہ لاہور کے سامنے عظیمی شان بادشاہ مسجد تعمیر کروائی اس کے علاوہ مغل دور میں کئی عالی شان امارات اور بغات لگوائے گئے اندرون لاہور جسے قدیم لاہور بھی کھا جاتا ہے کہ یہ فاظت کے لیے شاہر کے گرد ایک فصیل تعمیر کی گئی جس میں بارہ دروازے بنائے گئے سترویں صدی کے دوران مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا لاہور پر اکثر عملہ کیا جاتا رہا حکومتی عملداری کا فقدان رہا سترہ سو اکاسٹ تک احمد شاہ عبدالی نے مغلوں کی باقیات سے پنجاب اور کشمیر چھین لیا پنجابی زبان کے عظیم صوفی شاعر وارد شاہ نے اسی منازبت سے کہا کھادا پیتا لاہدہ باقی احمد شاہدہ اٹھاویں صدی میں مغلیہ سلطنت کا زوال پذیر ہوئی تھی صوفیہ کی عملد کی وجہ سے لاہور کا لاکہ مسلم اکثریتی لاکہ بن چکا تھا سترہ سو چالیس کی دھائی اور افراد تفریقی رہی سترہ سو پینتالی سے سترہ سو چھپن کے درمیان شہر کے نو گورنر رہے دورانی سلطنت اور مراتہ سلطنت کی طرف سے بار بار حملے پنجاب میں اقدار کے اخلاع کا باعث بنے سکھ مسلوں کی دورانی سلطنت سے جڑپیں شروع ہو گئیں اور آخر کار بنگی مسل لاہور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا سترہ سو نڑینوے میں زمان شاعر دورانی کے حملے کے بعد خطہ مزید گیر مستقم ہو گیا جس کے انتیجے میں رنجید سنگھ کو اپنی حصیت کو مضبوط کرنے میں مزد ملی رنجید سنگھ کا زمان شاہ دورانی کے ساتھ جڑپوں کا ایک سلطنت شروع ہوا جس میں رنجید سنگھ کامیاب ہوا اور خطہ سکھوں کے ذریعے انتظام آ گیا مغلیہ دور کے لاہور کی ملی شاہ نے مہارات اٹھارویں صدی اور آخر میں خندت بن گئی تھی سکھ سلطنت نے تمہیر نو کا کام شروع کیا مہاراجہ رنجید سنگھ خود لاہور منتقلہ میں منتقل ہو گیا اور سکھ سلطنت کے انتظام کے لیے اسے مرکز بنایا اٹھارہ سو بارہ تک سکھوں نے اکبر کے زمانے کی اصل دیواروں کے اردگرد برونی دواریں بنا کر شہر کا دفاع مضبوط بنایا اس کے علاقہ شاہ جہاں کے تنظل پذیر شالہ مہرباہ کو بھی جذبی طور پر بحال کیا